خبر اترہ کھٹ کے عریدوار سے ہے جہاں آج پیران کلیر حج ہاؤس میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کاؤنسلنگ کی بیٹھک کا سفلائیوجن ہوا بیٹھک میں سبی سجادہ نشین شامل ہوئے اجمیر کے سجادہ نشین حجرت دیوان سید جینل ابیدین نے بتایا ہے کہ کاؤنسل سجادہ اور درگاہ کے جو ماملہ ہیں ان پر چرچہ کی گئی ہے اترہ کھن میں یہ پہلی بیٹھک ہے اس میں سجادہ نشین اور ماملے کی چرچہ کی گئی ہے جو ان کے حق ہے ان کو نہیں مل رہے ہیں اس میں سرو سماج کے لوگوں نے اور صوفیوں نے بھاگ لیا جس کارکرم سے دیش میں ایکتہ اور پیار محبت کا سندیش جائے گا سجادہ نشین علیشہ منظر ایجاج سابری نے بتایا کہ آج سبھی جگوں سے سجادہ نشین ایک اٹھے ہوئے ہیں جو وکاس کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو مل رہا ہے بھارت ایک ایسا دھرم ہے جہاں پر سبھی دھرم کو سممان اور آدر کیا جاتا ہے اس میں سبھی دھرموں کے موج جیسے ایوم سممان جنک لوگوں نے حصہ لیا سممانے منچ پر ویراج مان ہمارے سرب دھرم کے سبھی سمتوں کو پردام کر دے ہوئے اور ہمارے رانج نیتک پور ویرائک شریف چنپین جی اور ہمارے مورکان جی اور آئیو جگ مندل سنچالک مہو دین دیکھتی رہیے دی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر